خوبصورت خطرناک گولڈن اور ڈریکن بریج یہ پل تعمیر کرنے میں کیا مشکلات پیش آئیں دنیا بھر میں مختلف اقسام کے پل تعمیر کیے گئے ہیں جن میں بدلتے دور کے ساتھ ساتھ جدت آئی ہے اب نت نئی ٹیکنیک کا استعمال کر کے دل فریب اور دیدہ زیب پل بنائے جا رہے ہیں ان کی تعمیر اپنے انداز استعمال اور ساخت کے اعتبار سے جداغانہ ہے ان کے ڈیزائن کا مکمل انحصار علاقے کی نویت جہاں پل قیام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد اور اس پر آنے والے اخراجات پر ہوتا ہے ویدنام جس قدرتی حسن سے مالا مال ہے وہاں کی تعمیرات بھی اتنی ہی حسین ہے دنیا کے جدید اور منفرد انداز میں تعمیر پلوں کی فیرست میں ویدنام کے چار پل شامل ہے ویدنام کا ڈریکن اور گولڈن بریج اپنی نویت کے منفرد پل ہیں ڈریکن بریج کا نام سنتے ہی گمان ہوتا ہے کہ یہ چین کے کسی شہر میں بنایا گیا ہوگا کیونکہ ڈریکن چینی ثقافت کا ایک اہم جز ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ پل ویدنام کے شہر دانانگ سے ائرپورٹ جانے والے راستے پر دریا عبور کرنے کے لئے تعمیر کیا گیا ہے اس پل کی تعمیر سے پہلے انیس جولائی دوہزار نو کو شاندار تقریب کا اتمام کیا گیا تھا جس میں ویدنام کے سابق وزیراعظم سمیت عالی سطح کی حکومتی وفت نے شرکت کی تھی پچیاسی ملین ڈالرز کی لاغت سے چار سال میں مکمل ہونے والے اس پل میں تمام تر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی مہارت سے کیا گیا ہے اسے حقیقت سے اتنا قریب تر بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اس پل کو حقیقت سے قریب تر بنانے کے لئے ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ یہ ڈریکن مو سے آگ کے شولے اگلتا ہے ہما وقت اس کے مو سے مسنوعی آبشار بھی بہتی ہے یہ پل دنیا بھر میں ویتنام کی جدت کا مو بولتا ثبوت ہے جدید ٹیکنیک سے تیار کردہ یہ پل ایک ہزار ٹن وزنی سٹیل لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا یہ پل چھ سو چھ سٹھ میٹر طویل اور سیتیس اشاریہ پانچ میٹر چوڑا ہے جس پر ٹریفک کی عام دورفت اور پیدل چلنے والوں کے لئے چھے علیدہ علیدہ رہداریاں بنائی گئی ہیں اور پندرہ ہزار جدید رنگ برنگی ایلیڈی روشنیوں سے مسین یہ دلکش اور انوکھا ڈریگن پل انتیس مارچ دوہزار تیرہ کو عام دورفت کے لئے کھولا گیا تھا گولڈن بریج ویتنام کے شہر دانانگ کے حسین اور سبز پہاڑوں کے بیچوں بیچ تعمیر کیا گیا اس بریج نے افتتہ کے کچھ عرصے بعد ہی سیاہوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کروالی گولڈن بریج کو دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دیو حکل ہاتھوں میں سنہرے رنگ کا دھاگا ہو دراصل یہ دیو حکل ہاتھ اس پل کی بنیادیں ہیں جنہیں قدرتی پہاڑوں کو تراش کر اور رنگوں روگن کر کے ہاتھوں کی شکل دی گئی ہے جبکہ سنہرے رنگ کا دھاگا پل کی رہداری ہے جس پر سنہرہ رنگ کیا گیا ہے اسی سنہرے رنگ کی نسبت سے اسے گولڈن بریج کا نام دیا گیا ہے جبکہ مقامی افراد اور اس پل کی تعمیر کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پل کو کسی نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اسے پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے جس کی لمبائی ایک سو پچاس میٹر ہے یہ دانانگ میں بانا کی پہاڑیوں پر بنایا گیا ہے جو کیبل کار اسٹیشن کو سبز باغات سے جوڑتا ہے سمندر کی سطح سے ایک ہزار میٹر کی انچائی پر واقع ہونے کی وجہ سے راہ گیر اس پل پر چلتے وقت یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ بادلوں کے بیچ ہو جبکہ اعتراف میں موجود سبز باغات جیسے کسی تلسماتی کہانیوں کا دلکش منظر پیش کرتے ہیں دو بلین امریکی ڈالر کی لاکت سے اس پل کو تیار کیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کیجئے